حضور علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں موجود تھی تو ایک بکری کو زباہ کیا گیا اس بکری کے مختلف حصے خیرات کر دی گئے سوائے ایک دستی کے دستی کا گوشت حضور پسند کرتے تھے ام المومنین نے وہ گوشت رکھ لیا کہ یہ گھر پکالی میں باقی زہرہ بانٹ دیا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی باقی بچا ہے تو انہوں نے کہا حضور ایک دستی بچی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو بھیج دیا ہے وہ بچا ہے جو تم نے بھیج دیا ہے راہِ خدا میں خیرات کر دیا ہے کہا کہ وہ ہی بچا ہے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی 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 میرا مال میرا مال میرا مال کہا اس کا ایک مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع ہو گیا ایک مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کرنی ہے اور فرمایا جو بچ گیا جس کو کہتا ہے میرا مالی کہا وہ اس کا نہیں ہے وہ اس کے بس مانگان کریں وہ آپ اس میں بانٹیں گے وہ کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے تو راہِ خدا میں تقسیم کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ آج تمہارا ہے کل تمہارا نہیں ہوگا تو آج تمہارے اختیار میں ہے آج جتنا بھی خرچ کرو گے حضور علیہ السلام نے فرمایا اتاقنات ولو بشک تمرہ آگ سے بچ جاؤ اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے سے ہی یعنی تمہارے پاس راہِ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں نہیں ہیں کروڑوں اور عربوں پہ تمہارے پاس نہیں ہیں خجور کا ایک ٹکڑا ہی پڑا ہوا ہے تو وہی راہِ خدا کے اندر میں خرچ کرنے کے لیے یہ ہجاب بن جائے گا ستر اور پردہ بن جائے گا اور قیامت کے دن یہ صدقہ جو ہم راہِ خدا میں کرنے ہیں یہ سائبان بن جائے گا جب تک حساب ہوتا رہے گا پچاس ہزار سال کا دویل دن ہے تو صدقہ دینے والے کے سر کے اوپر سائع بن کے پادل بن کے یہ تاری رہے گا تاکہ اس کو آسو دیگے اٹھلے ڈپ ہوتے رہے تاکہ حساب کتاب سمیٹ لیا جائے لوگ جنب بھی جائے گا صدقہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کروڑوں روپے میں کرے تو وہ صدقہ ہوگا اور اگر تھوڑا سا کرے تو وہ صدقہ نہیں ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے تین لوگ حضور کی خدمت میں آئے ایک نے کہا حضور میرے پاس سو دینار ہیں اور میں ان میں سے دس دینار پیش کرتا ہوں دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس دس دینار ہیں تو میں ان میں سے ایک دینار پیش کرتا ہوں تیسرا شخص آیا اس نے کہا میرے پاس ایک ہی دینار ہے اور میں اس کا دسویں حصہ پیش کرتا ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کل لوگم فی الاجر سوا تم سارے کے سارے عجر میں برابر دس دینار والا بھی ایک دینار والا بھی اور جس نے دینار کا دسویں حصہ خرچ کیا ہے کیوں فرمایا تم نے اپنے مال کا دسویں حصہ خرچ کیا ہے ایک آدمی عرب پتی ہے تو وہ کروڑوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ عرب سے کروڑوں خرچ کرتا ہے اور ایک کروڑ پتی ہے وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اسے ساب سے خرچ کرنا ہے اور ایک آدمی لاکھوں سے مالا مال ہے اور وہ ہزاروں خرچ کرتا ہے اور ہزاروں والا سو کی اتعداد میں اور سو والا رکوں میں خرچ کرتا ہے تو بات ایک ہی ہوتی ہے تو اگر تم سب نے مال کا دسویں حصہ خرچ کیا تو باز قطع ایسا ہوتا ہے کہ عربوں کی جائدات رکھنے والے اتنا خرچ نہیں کرتے اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے جتنا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے اور وہ اس میں سے راہِ خدا کے اندر بانٹ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں موسیقا